سن لو اگر کوئی تحقیق کرے نا تو مشتہی ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں بتاؤں دنیا علی کو ذہنی عذیت دینا چاہتی تھی آف در ایک آٹ دیکھو جسمانی عذیت سے بڑی عذیت ہے ذہنی ذہنی عذیت اگر ہو نا یوسان میں تو نیند نہیں آتی پریشان رہتا ہے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے علی کو دنیا نے منٹل ٹارچر کیا سننا یہ میں تمہیں تاریخی حق دت بتلا رہا ہوں منٹل ٹارچر کیسے کیا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے علی کھڑے ہیں مجید میں کھڑے ہیں یہودی کے باغ میں پانی دے رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں زمین کھوڑ رہے ہیں آئے کہنے لگے یا علی ابو کفینار علی تمہارا بات تو جہنم میں ہے اچھا بھائی میرے دوستو مسلک سے بلند ہو کے ذرا بجے بتلا دوں کہ جنت جہنم کی تقسیم کب ہوگی قیامت میں حساب کتاب کے بعد قیامت میں ہوگی جنت جہنم کی تقسیم اس سے پہلے نہیں ہے اور یاروں کو اتنی جلدی تھی پتہ نہیں اتنے جہنم سے درے ہوئے تھے اتنی جلدی تھی کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ابو طالب کو پہلے ہی پہنچا دیا کہنے لگے یا علی ابو کفینار علی تمہارا باپ تو جہنم میں ہے اچھا اب قیدی علی سے اچھا یہ میں یہ بتلاو کہ اگر کوئی بات مجھ سے کہی جائے تو کیا ضروری ہے کہ میں ضرور جواب دوں ہو سکتا کہ بات اس قابل نہ ہو میں نوٹس نہ لوں علی نے سنا نظرانداز کر دیا کوئی پھر مولا یا علی ابو کفینار علی تمہارا باپ تو جہنم میں ہے سنا نظرانداز کر دیا صبح و شام دو پہر رات لوگ کہتے ہیں یا علی ابو کفینار علی تمہارا باپ تو جہنم میں ہے اور علی جواب نہیں دیتے لیکن کبھی کبھی بات ایسے اہم لوگ سامنے آ جاتے ہیں کہ جن کا جواب ضروری ہوتا ہے کسی ایسے نے علی سے کہا یا علی نام تاریخ میں دیکھنا یا علی نام تاریخ میں دیکھنا یا علی ابو کفینار علی تمہارا باپ تو جہنم میں ہے اب اتنا اہم تھا کہ جواب دینا ضروری ہو گیا ایک مرتبہ قدال ہاتھ سے رکھی علی نے اور کہنے لگے انا قسیم الجنت والنار بھائی علی کا جملہ سن لو اس جملے کی قدر کرنا میں پھر جا رہا ہوں مقام محمد عربی کی طرف انا انا قسیم الجنت والنار میں ہوں اہم آدمی تھا اہم آدمی تھا علی تمہارے باپ تو جہنم میں کہنے لگے میں ہوں جنت اور جہنم کا تخصیم کرنے والا آہ وہ ابھی فرنار کیا میں اپنے باپ کو جہنم میں بھیج دیں گا یہ علی نے کہا کیا بڑے بیدار محضو بڑے پڑھے لکھے ہو بہت سمجھدار ہو علی نے کہا کیا کہ بھائی جنت اور جہنم تو میں تخصیم کروں گا کیا اپنے باپ کو میں جہنم میں بھیج دوں گا علی کیا کہہ رہے تھے کہہ یہ رہے تھے کہ میرے باپ کی فکر نہ کرو اپنے باپ داداؤں کے فکر کرو